ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں نسی آر کے کچھ فارمولے ڈسکس ہوئے تھے وہ کچھ ٹریکس تھے اس پر انسی کیوز بھی سالت کیے تھے تو آج اس پر مزید کچھ باتیں کرتے ہیں پہلے کہ ان کو ریکال پر لگ دے گے کل ہم نے کون سے تین فارمولے کیے تھے اس میں سب سے پہلا جو فارمولا تھا وہ یہ تھا کہ نسی آر اور نسی آر کی ویلیوز جو ہوتی ہے وہ برابر ہوتی ہے میں نے آپ کو اٹھایا بھی تھا کہ کیوں کیونکہ اگر ہم ن میں سے آر چیزوں کو سلیکٹ کر رہے تو اس کا مطلب کہ اس میں سے ہم ن مائنس آر چیزوں کو ریجیکٹ کر رہے ٹھیک ہے ٹین میں سے اگر آپ تین چیزوں کو سلیکٹ کر رہے ہو تو سیون کو ریجیکٹ کر رہے ہو اسی وجہ سے ان دونوں کی ویلیوز جو ہوتی ہے وہ برابر ہوتی ہے اس میں دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ جب nca is equal to ncb ہو ٹھیک ہے اگر nca ncb کے برابر ہو then ہمارے پاس a plus b جو ہوگا وہ equal ہوگا n کے یہ دوسری بات تھی اور تیسری بات اس میں یہ تھی جس پر ہم نے کافی سارے ncqs b کے اے تھے جب ncr plus ncr minus 1 آ جائے تو یہ equal ہوگا کہ اس کے اوپر والے اگر same ہو اور نیچے والوں میں one کا difference ہو تو پھر اوپر n plus 1 ہوگا اور نیچے r اور r minus 1 میں بڑی value r کیے تو ہم وہ لے رہے تھے تو یہ تین ہم کل discuss کر چکے تھے ایک اور important result اس میں آج ہم نے اور discuss کرنا ہے 4 number اس پر بھی کچھ questions کر لیں گے پھر کہ ncr جو ہوگا وہ ہم ایسے بھی expand کر سکتے گے اس کو ہم لے کے n divide by r into n minus 1 cr minus 1 ٹھیک ہے اب یہ result میں نے کیسے لکھا اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں ncr سے میں نے n اور r کو جو ہے باہر نکال دیا n divide by r کر دیا تو ان دونوں کو پھر ایک ایک کم کر دیں گے n minus 1 cr minus 1 کر دیں گے اور یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے ہم پھر اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے کہ n divide by r اپنی جگہ اور اس میں سے ایک اور کم کر دیں جتنا ہے ہم اس میں سے کم کرنا چاہے جتنا ہم اس کو expand کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو پھر ہم اس میں سے n minus 1 divide by r minus 1 الگ کر دیں گے تو باقی کیا رہ جائے گا یہ ایک ایک اور کم ہو جائے گا تو n minus 2 cn r minus 2 رہ جائے گا اور اسی طرح اس کو further بھی جتنا ہم اس کو expand کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس پر ایک particular example کے ذریعے اس کو بھی check بھی کر لیں گے کہ کیا یہ value اسی طرح صحیح آئے گی کہ نہیں آئے گی ٹھیک ہے میں آپ کو ایک example دیتا ہوں اس پر suppose کریں ہمارے پاس 10 c5 ہے ٹھیک تو اس rule کے مطابق کیا ہوگا 10 divide by 5 الگ ہو جائے گا باہر اور اندر جو ہے 10 c5 میں سے کیا ہوگا ایک ایک کم کر دیں گے تو 9 c4 ہوگا آپ اس value کو calculate کریں آپ کے پاس exactly دونوں side سے equal result آئے گا آپ اس کو check کر لیں خود ٹھیک ہے تو یہ result بھی بہت زیادہ useful ہے بہت زیادہ mcq اس میں اس کا use ہوتا ہے اس کا use check کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو ہم نے 4 number result پڑا اس پر ایک mcq ہے کہ اگر 10 c5 برابر ہو a multiply by b multiply by 8 c3 کے تو پھر a اور b کی value کیا ہوگی تو ہم اس 10 c5 کو consider کر لیتے ہیں اور result کے مطابق پہلے 10 divided by fact کر لیں گے تو باقی رہ جائے گا 9 c4 ٹھیک ہے ایک step اس کو مزید expand کر دے دے تو 10 c5 is equal to 10 by fact multiply by 9 c4 کی جگہ 9 by 4 بھی باہر نکال لو تو ہمارے پاس باقی رہ جائے گا 8 c3 اب آپ اس کو دیکھیں ہم نے دوست چتے کے expand کر دیا اس side کو اس کے ساتھ compare کر لیں ٹھیک ہے تو compare کر دی ہی آپ کو بتا چل جائے گا 8 c3 8 c3 تو اپنی جگہ a کی جگہ یہاں پر کیا آیا 10 by fact اور b کی جگہ کیا آیا 9 by 4 ٹھیک ہے تو ان کو simplify کر لیں a اور b کی value ہمیں مل جائے گی 10 by 5 سے کیا آ جائے گا a کی value 10 by 5 ہو گئی جو کے برابر ہو جائے گی کس کے 2 کے ٹھیک ہے تو a کی value 2 آ گئی اور b کی value 9 by 4 یہ ہمارا result بنا next question ہے کہ 15 c4 divided by 13 c2 ہے اس کی ہمیں value معلوم کرنی ہے تو ایسا کر لیں گے کہ وہی rule دوبارہ سے استعمال کر لیں گے جو کہ ہمارے پاس تھا کہ n c r کو ہم ایسے کر سکتے n divided by r n minus 1 c r minus 1 اس result کو use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کیسے use کر لیں گے ہاں پر 15 c4 بڑا ہے 13 c2 کی value کام ہوگی اس کو تھوڑا سا expect کر دیتے ہیں تو 15 c4 کو ہم لکھ لیں گے کہ 15 by 4 ٹھیک ہے اور باقی کیا رہ جائے گا 14 c3 اور نیچے 13 c2 اپنی جگہ پر لیکن ہمیں 13 c2 چاہیے تو اگر اس کو ایک step اور expand کیا جائے تو 13 c2 ہمارے پاس آ جائے گا چلو میں next step میں کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو clear ہو ورنہ تو آپ لوگ ڈائریک بھی ٹائم بچانے کے لئے کر سکتے دیکھیں next 14 by 3 لکھتے دیں تو ہمارے پاس 13 c2 باقی رہ جاتا لیکن چلے step وائز ہی یہاں پر کر دیتا ہوتا کہ آپ کو بعد میں clear ہو 14 divide by 3 ہو جائے گا next اور ہمارے پاس باقی رہ جائے گا 13 c2 تو یہ 13 c2 نیچے والے 13 c2 کے ساتھ کیا ہو گیا cancel ہو گیا اور باقی یہ رہ گیا یہ ہمارا result ہے 15 اور 14 کو multiply کر دے اور اس طرح نیچے 3 اور 4 کو multiply کرے simplify آپ خود کر دے تو آپ کو result مل جائے چلو میں ہی کروا دیتا ہوں 35,015 آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں سے 22,040 27,014 تو 7,035 آیا اور نیچے 2 تو آپ کے پاس یہ answer آیا next question ہے کہ if nc10 is equal to nc15 then 27 cn کی value کیا ہوگی اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ہمیں اس کو calculate کرنے کے لیے n کی ضرورت پڑے گی وہ ہمیں یہاں سے calculate کرنا ہوگا کسی طریقے سے تو ایک result ہمارے پاس یہ تھا کہ اگر ncA is equal to ncB ہو then a plus b کس کے برابر ہوتا ہے n کے برابر ہوتا ہے اس result کو use کر لیتے ٹھیک ہے تو اس کو کیسے use کریں گے وہاں پر nc10 ہمیں دیا گیا ہے کہ یہ برابر ہے nc15 کے تو اس سے میں لکھ سکتا ہوں کہ 10 plus 15 کس کے برابر ہوگا وہ n کے برابر ہو جائے گا اس result کے مطابق a plus b n کے برابر ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ n کی value ہمارے پاس کیا i25 اب یہ 25 value ہم لگا دیں گے وہاں پر تو 27cn کی جگہ پر ہمارے پاس آ جائے گا 27c25 اب اس کو expand کریں تو اوپر آ جائے گا 27 factorial نیچے 27-25 factorial سے 2 factorial اور 7 میں 25 factorial اس کو مزید simplify کر لیتے ہیں 27 multiply by 26 ہو جائے گا next 25 factorial ہوگا تو اس کے ساتھ ختم اور نیچے 2 2 13 جار کے آتا ہے 26 آ جائے گا تو 27 اور 13 کو multiply کریں آپ کو اپنا result مل جائے گا next question if 15c3r is equal to 15cr plus 3 then r کی value کیا ہوگی تو یہاں پر again وہی result استعمال کر دیتے ہیں کہ اگر nca برابر ہو ncb کے تو ہم اس سے لکھ سٹھتے ہیں کہ a plus b equal ہوگا کس کے n کے equal ہوگا اس result کو دوبارہ سے use کر لیتے ہیں اس result پر کیونکہ equal آیا ہے اس میں تو اس کا مطلب کہ اس result کے مطابق a اور b کی جگہ یہ values ہیں تو یہ equal ہوگی کس کے 15 کے تو ہم لکھ لیں گے کہ 3r plus r plus 3 جو ہوگا وہ equal ہوگا 15 کے ٹھیک ہے 3r plus r سے ہمارے پاس 4r آ جائے گا 3 کو اس طرف لے جائے تو 15 minus 3 سے 12 آ جائے گا اور 4 سے division کر لے تو r کی value بہت آسانی کے ساتھ ہمیں مل گئی ہے وہ 3 ہے next question ہے if n plus 1 c 3 is equal to 2 dot n c 2 then n کی value کیا ہوگی تو یہاں پر equal sign دیکھ کر آپ کے زیر میں پہلی بات یہ آئے گی کہ ہم نے پچھلے 2mc کی اس میں جو rule استعمال کیا اس کو use کر لیں لیکن یہاں پر وہ apply نہیں ہو سکتا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر اوپر والے ٹام سیم نہیں ہے دوسری بات یہاں 2 بھی modification میں آیا ہے اس کو expand کر لیتے n plus 1 c 3 کو formula سے expand کر لیتے اوپر آ جائے گا n plus 1 victorial پھر n plus 1 minus 3 سے ہمارے پاس آ جائے گا n minus 2 victorial ساتھ میں 3 victorial آئے گا ٹھیک ہے right side 2 اپنی جگہ n c 2 equal ہو جائے گا n victorial divide by n minus 2 victorial into 2 victorial تو اب اس کو مزید simplify کر لیتے یہ دونوں تو cancel out ہو جائیں 2 victorial اور 2 equal ہوتے وہ بھی cancel ہو جائے n plus 1 اور n میں سے کیا بڑھا جائے گا n plus 1 اور n میں سے بڑا کون سا ہے جو بڑا ہوتے ہم نے اس کو expand کرنا ہوتا ہے تو n plus 1 victorial کو expand کر دیں گے اس کو میں n plus 1 into n victorial لگ سکتا ہو اور نیچے n victorial اپنی جگہ پر 3 victorial برابر ہو جائے 3 multiply by 2 multiply by 1 جو equal ہو جائے 6 یہ دونوں cancel تو n plus 1 6 کے برابر آیا 1 کو اس طرف لے جائے تو 6 minus 1 سے ہمارے n کی value کیا آئی 5 next question ncr divided by ncr minus 1 سے پہلے ہم نے 4 result پڑھ رکھے ncr کے لئے جو بہت useful تھے یہ بھی useful result ہے اس کا proof کر لیتے یہ بھی ہمارے بہت کام آئے ncr کو ہم فارمولے کے مطابق لکھ سکتے n factorial divided by n minus r into r factorial یہ division میں ہے تو اگر ہم multiply کریں تو فارمولا اُلٹا ہو جائے گا تو اوپر آنا تھا n factorial تو وہ نیچے آ جائے گا وہ نیچے آ جائے ور n minus r minus 1 تو n minus r minus 1 کو ہم ایسے ہو جائے گا n minus r minus 1 factorial تو یہ minus r plus 1 ہو جائے گا تو میں اس کو ڈائریک لکھ لیتا ہوں کہ n minus r plus 1 factorial اور 7 r minus 1 factorial بھی آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں n factorial n factorial cancel out n minus r plus 1 اور n minus r میں سے bڑھا n minus r plus 1 ہے تو n minus r plus 1 into n minus r factorial ہو جائے گا r minus 1 r میں سے r bڑھا ہے r minus 1 کو اپنی جگہ پر چھول دیتے اور اس کو expand کر لیں گے n minus r factorial یہ اپنی کو expand کر دیں گے یہ دونوں بھی cancel out ہو گئے تو finally ہماری پاس result آیا n minus r plus 1 divide by r useful result ہے اگر آپ کے پاس n c r divide by n c r minus 1 کی type کوئی question آگیا تو اس فارمولے سے اگر آپ کو یاد ہو گیا یہ تو بہت آسانی کے ساتھ فارمولا ہم نے graph کر لیا تو ایک دو particle example کر لیتے تاکہ یہ clear ہو جائے ایک example میں لیا کہ 100 c 70 divide by 100 c 69 آیا اس compare کر لیں ایک n کی جگہ 100 آیا ہے اور r کی جگہ 70 ہے تو اس فارمولے کی مطابقی کی کیا ہو جائے n minus r plus 1 divide by r اس کو simplify کر لوں آپ seconds میں answer مل جائے گا اور اگر اس کو direct calculate کر نا ہوتا تو سوچیں کہ آپ 50 minus 21 plus 1 سے ہمارے پاس minus 20 آ جائے گا تو اس کا مطلب کہ 30 divide by 21 آ گیا تو اس سے بہت